یہ بہت بڑا گیپ ناظرین محسوس کیا جا رہا تھا کہ جناب دینی تعلیم کے سسٹم تو بنے ہوئے تھے مگر جب دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے تھے اسکول اور کالیجز کا ماحول آپ کے سامنے ہے دعوت اسلامی نے اس گیپ کو محسوس کیا کہ کسی طرح کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے کوئی ایسا انسٹیوٹ بنایا جائے جہاں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے دینی تعلیم بھی دی جائے ہمارے بچوں کی شرع لحاظ سے بھی تربیت ہو اور وہ ایجوکیشن کے میدان میں بھی پیچھے نہ رہیں تو سبحان اللہ دار المدینہ ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا اور دار المدینہ نے اسلامی اسکول کا قیام شروع کیا آپ کو جان کر خوشی ہوگی دار المدینہ اسلامی اسکول جو ہیں بوئیز این گرلز کے ملاکے اس وقت تک ون ففٹی تھری اس کی برانچز بن چکی ہیں اور پیتیس ہزار سے زیادہ بچے اور بچیاں الحمدللہ دار المدینہ کے ان اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا اب وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی ڈاکٹر کو انجینئر کو انشاءاللہ وزٹ کریں گے جو حافظ قرآن بھی ہوگا عالم دین بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اس گیپ کو دعوت اسلامی کور کرتے چلی جا رہی ہے کیونکہ اسکول کے بعد اگلا سٹیپ کالج کا ہے کالج کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے اور اب انشاءاللہ اسلامی یونیورسٹی اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائے گی دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں ایک اور سنگے میل ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ای ای سی حکومت پاکستان نے دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کیمپس کے منظوری دے دی ہے اس کیمپس میں چار ریپارٹمنٹ ہیں نمبر ایک دیپارٹمنٹ آرابک نمبر ٹو اس کیمپس کا ایڈریس ہے دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی الیون جی مرکز اسلام آباد الحمدللہ دار المدینہ اسلامی ایڈیوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت بھی محسوس کی گئی کہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں غریب لوگ بھی ہیں جو دار المدینہ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو لو بجٹ کے سکول بھی بنائے گئے جس کا نام رکھا گیا فیضان اسلامی سکول سسٹم اور الحمدللہ پاکستان میں اس کی فورٹی تھری برانچز بن چکی ہیں اور اس میں بھی تقریباً چھ ہزار سات سو سے زیادہ سٹوڈنٹ الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں